اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی سزا کے طور پر اب بنی اسرائیل پر یہ حالت آئی کہ بنی اسرائیل کو زلیل کر دیا گیا بنی اسرائیل کو رسوہ کر دیا گیا پھر اس کے بعد یہ زلیل و خار ہوئے اپنی زلت کی پستیوں میں جا چکے یعنی کہ اب ان کی طرف دیکھنے والا بھی کوئی نے ایسے زلیل ہو چکے تھے ایسا نہیں تھا کہ کافر تھے اور زلیل تھے مسلمان تھے اور زلیل تھے یہ ہے چیز اللہ تبارک و تعالی نے اب چھٹوی آیت کے اندر جو اروج اور زوال ہم نے انہیں زلت کی طرف پھیرا ٹھیک ہے یعنی سب کچھ ان کا ختم ہو گیا اب دوبارہ اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی اب وہ عزت کی سبب سے عطا ہوئی یہ ہے اصل بنیادی چیز کہ زلیل کر دیئے گئے تھے اب دوبارہ اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی اچھا وہ عزت کیسے ملی اور کیوں ملی اب یہ آیت میں اس کی وضاحت ہوتی ہے سمہ رددنا لکم الكرت علیہم و امددناکم بی اموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا سبحان اللہ فر کیا سمہ رددنا لکم الكرت علیہم ہم نے تمہارا غلبہ ہم نے تمہارا غلبہ غالب ہونا یہ ان پر پلٹ دیا یعنی اب کل تک یہ تم پر غالب تھے کل تک یہ تمہیں مارتے تھے اب آج آلت یہ ہے کہ تم انہیں مارنے لگ گئے یہ عزت دینا تو کیا تھا کل مار کھا رہے تھے جب عزت مل گئی اب مار کھاؤ ما تب ان کو مارو سمہ رددنا لکم الكرت علیہم پھر جب ہم نے تمہارا غلبہ ان پر اُلٹ دیا اچھا اُلٹ دیا وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور ہم نے تمہاری مدد کی اللہ کیا فرماتا ہے ہم نے تمہاری وَأَمْدَدْنَاكُمْ مدد کی کس کس چیز کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی اللہ فرماتا ہے بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ تمہیں ہم نے مالدار کر دیا تمہیں مال و دولت عطا فرمائی وَبَنِينَ اور بیٹے عطا فرمائے تمہاری اولادوں کی کسرت کے سبب اور تمہاری مال کی کسرت کے سبب ہم نے تمہاری مدد فرمائی اور آگے وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْسَرًا اَفِیرًا اور ہم نے تمہارے جتھے کو اور ہم نے تمہاری جماعت کو اور ہم نے تمہارے گروپ کو ایک کثیر تعداد میں بدل دیا یعنی ہم نے تمہاری تعداد میں اضافہ فرما دیا یہ ہے چیز اچھا یہ کیوں ہوا اتنا سارا کہا کہ وہ قوم وہ دادا اور باپ اور پردادا جن پر جنوں نے اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا تھا اب ان کے بیٹے جب آئے تو ان کے بیٹوں نے اپنے کاموں سے توبہ کی اپنے گناہوں سے توبہ کی واپس جو نبی ان کے درمیان کتاب کی جو تلاوت کرتے تھے کتاب پڑھتے تھے اس کو باقاعدہ سنتے ہو گئے اور اس کتاب پر عمل کرتے ہو گئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگے اور اپنے آپ کو نیچا دکھانے لگے آجزی کرنے لگے انبیاء کرام کی تعظیم کرنے لگے جو کتاب نازل ہوئی تھی اس پر عمل کرنے لگے تو جب یہ سب اچھے کام کرنے لگے اللہ تبارک و تعالی نے کہا جب تم نے ہمارے احکامات کو مانا ہم تمہیں دوبارہ عزت عطا فرماتے ہیں تو جو ظلیل ہو گئے تھے اب انہیں عزت عطا کر دی گئی کہ جو کل تک ان سے مقابلہ کر کے ان کو ان کے گھروں میں آ کر مارتے تھے آج ان کی یہ حالت ہو گئی کیونکہ مال بھی بڑھ گیا مال کے ساتھ اولاد بھی بڑھ گئی مال اولاد جب بڑھ گئی تو خود ہی یہ پاور والے ہو گئے اب ان کی حالت یہ ہے کہ جو ان سے مقابلہ کرتے تھے یہ پلٹ کر ان سے مقابلہ کر کے انہیں نے اس تو نابود کر دیتے تھے اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہیں عزت عطا فرمائی تو یہ بنی اسرائیل کا جو ایک ذلت کا دور تھا اس سے پہلی والی آیت میں بیان ہوا اب جب اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی یہ حال بھی اس میں بیان فرمایا گیا تو یہاں سے ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ اگر آج بھی ہم اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں آج بھی اگر ہم حکمرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں آج بھی ہم اگر سرفراز ہونا چاہتے ہیں تو کام صرف یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کتاب کو پھر ہمیں پکڑنا پڑے گا یہ اصل چیز ہے اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کو یاد کرنا پڑے گا اس کے حکام کو سمجھنا پڑے گا اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا پڑے بھائی اسرائیل نے کیا کیا بھائی باپ دادا نے جو کام کیا تھا اس سے طوبہ کر لی ہمارے باپ دادا تو اتنے گندے کام کر کے گئے اب ہم وہ نہیں کریں گے ہم طوبہ کرتے ہیں تیرے جو حکام نازل کیے تُو نے اس کتاب میں ہم اس پر عمل کریں گے سیدھی سیدھی بات ہمارے لیے بھی ہے وہ بھی نبی کو مانتے تھے اور نبی پر اُتری ہوئی کتاب کو مانتے تھے ہم بھی نبی کو مانتے ہیں نبی پر اتری ہوئی کتاب ہمارے سامنے موجود جو کام انہوں نے کیا اگر ہم عزت حاصل کرنا چاہتے تو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب پر عمل کرنا ہو بس یہ چیز ہے آج بھی مطلب دوزار اکیس اور بائیس کے اس پرفتن معاول میں بھی جہاں مسلمانوں کو زلیل سمجھا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کی کوئی ویلی اور کوئی عزت نہیں ہے اگر وہاں ایسے معاول میں بھی اگر ہم قرآن مقدس پر عمل کرتے ہو جائیں اور اس کے صحیح صحیح مفہوم پر صحیح صحیح معنی کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہو جائیں یقینا یہ دنیا پھر سے کہے گی کہ سب سے اچھا مذہبی اسلام ہے اور سب سے اچھا بندہ مسلمان ہے یہ کب کہے گی جب ہم اس قرآن کے حکموں پر عمل کریں گے اپنی مرضی سے زندگی جییں گے تو ہر ایک اپنی مرضی سے جیتا ہے لیکن وہی کامیاب ہوتا ہے جو قرآن کی مرضی سے زندگی جیتا ہے تو یہ ہے مطلب ہم اپنے بیٹوں کو بھی جو سمجھ دیں وہ یہ نہ دے کہ بیٹا میں نے تیرے باپ نے جو لائف سٹائل گزاری ویسی گزارنا یہ سمجھ نہ دے اپنے بیٹوں کو بھی یہ سمجھ دے کہ تیرا باپ تو جہالت میں زندگی گزار گیا بیٹا تو ایسا بننا کہ قرآن نے جیسا زندگی گزارنے کا حکم دیا ویسے زندگی گزار گیا یہ ہے اصل بنیادی چیز عزت ہمیں حاصل کرنی ہے یقیناً وہ ملے گی لیکن قرآن پر عمل کر کے ملے گی دین پر عمل کر کے ملے گی اللہ تعالی مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اس آیت کی ترجمہ اور تفسیر کو ہمیں دل میں بسانے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے ہمارے کہنے میں آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو اللہ عزوجل اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل